ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے جب کسی ویقتی کی کنلی میں منگل است ہوتا ہے تب اس ویقتی کو کس طرح کے پوزیٹیو ریزلڈٹس ملتے ہیں、 کس طرح کے نیگٹیو ریزلڈٹس ملتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ استگرہے بہت ہی پوزیٹیو ریزلٹس دینے والے ہوتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی سورے کا مطرگر ہے است ہو کر سورے کے ساتھ بیٹھے گا تب تب سورے کی اور اس پلانٹ کی اس ٹریند میں وردی ہوگی سیم ہوتا ہے اس یوگ میں کیونکہ سورے اور منگل دونوں ہی بہت اچھے مطر ہیں آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے چارٹ میں منگل است ہوتا ہے وہ لوگ بہت زیادہ سٹریٹ فورورڈ ملیں گے بہت زیادہ انرجی سے بھرے ہوئے ملیں گے اپنی بات کو ایک دم لوجک کے ساتھ رکھنے والے ملیں گے اور شکتی شالی ملیں گے کارن کیا ہے سورے آپ کی آتما ہے اور منگل ہے اگنی تطو دونوں ہی اگنی تطو کے گرہ ہیں ایسے میں آتو شکتی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں ویقتی کے اندر اگنی تطو انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہماری بوڈی کو چلانے کے لیے جو ایک مکھے تطو ہے وہ اگنی تطو بھی ہے جٹھا راگنی ایسے لوگوں کی بہت پربل پائی جاتی ہے شریف ایسے لوگوں کا بہت ہی عدد شٹرونگ پائی جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک نیگیٹی پائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لوجیکل ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں سے بحث کرنا بات بات میں کمیاں لوگوں کی نکالنا یہ ان کی ایک quality پائی جاتی ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے سب کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے فیمل چارٹ میں آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں ایسی گلز کے ہزبینٹ اکثر گورنمنٹ جاب میں ملتے ہیں اور ایسی لیڈیز کا جنم اکثر ایک اچھی فیملی میں ہوتا ہے اور ان کی سسرال بھی ایک بہت اچھی فیملی میں ہوتی ہے مگر ایک نیگیٹی پائنٹ بھی ہوتا ہے جب بھی منگل است ہوتا ہے تو ایسی لیڈیز کے ہزبینٹ کسی اچھی جاب میں کسی اچھے ورک میں تو ہوں گے مگر کبھی بھی فریڈم محسوس نہیں کرتے کیوں سورے راجہ ہے اور منگل سینہ پتی ہے منگل سورے کے جتنے زیادہ قریب ہوگا اتنی زیادہ پاور میں تو ہوگا مگر فری نہیں ہوگا کیونکہ راجہ کے سامنے سینک کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے یہ ایک تھوڑا سا نیگیٹیو پائنٹ نکل کر آتا ہے آپ دیکھیں گے جن لوگوں کی کنڈلی میں یہ یوگ ہوتا ہے ان لوگوں کو آئی سائٹ سے ریلیٹڈ اور سن برن سے ریلیٹڈ پرابلمز اکثر دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اس لئے میں ان کو صلاحہ دینا چاہوں گا جب بھی یہ دھوپ وغیرہ میں نکلیں سن سے سکرین وغیرہ لگا کر نکلیں اور سن گلاسز وغیرہ کا یوز کریں ورنہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو آنکھوں میں سن لائٹ سے کسی نہ کسی طرح کی الرجی وغیرہ ہوتی رہتی ہے ہوففولی آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح کی جوتش پر اچھی ویڈیوز کے لئے جوڑے رہے گا اسٹرو سوطرہ کے ساتھ ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک نیت چاہین جائے بھارات